بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پاکستانیوں سیٹنگ یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اوپر ہمیں تھوڑی سی بات کریں گے کہ انسان سیٹ کب ہوتا ہے سیٹنگ کا طریقہ کار کیا ہے بہت سارے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں سیٹنگ ہر انسان کے ساتھ جڑا ہوا ایک لفظ ہے اس کا مطلب سٹرگل کا بھی ہے اگو دو کا بھی ہے ہمیشہ انسان سٹرگل میں ہے کوشش میں ہے زیادہ سے زیادہ کی لالچ تمہ اور ہرس میں ہے جس کے پاس ایک آزار ہے وہ دو کی چکر میں ہے دو والا دس میں کروڑ والا دو کروڑ میں تو کبھی انسان کا ہرس لالچ تمہ جو ہے وہ پوری نہیں ہوتی اور انسان سیٹ نہیں ہوتا کوئی پاکستان میں سیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کوئی باہر جا کے سیٹ ہونے کی کوشش کرتے ہیں ساری زندگی سیٹنگ میں گزر جاتی ہے پھر آخری وقت آ جاتا ہے جس کے پاس بہت ساتھ پیسہ ہوتا ہے جو چودری ہوتا ہے ملک ہوتا ہے شاہ ہوتا ہے سید ہوتا ہے مہار صاحب ہوتا ہے پتہ نہیں کیا کیا نام کیا کیا چیزیں جڑی ہوتی ہیں انسان کے ساتھ لاؤ لشکر جاؤ جلاب شان و شوقت سب کچھ وہ پھر ختم ہو جاتا ہے اور انسان اس طرح چار پائی پہ لیٹا ہوتا ہے کہ جیسے وہ اس دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اور پھر اس کی شناخت جو ہے وہ فوراں چینج ہو جاتی ہے وہ پھر چودری صاحب سے میت بان جاتا ہے اور بچوں کے لیے ابو جان سے میت بان جاتا ہے پھر لوگوں کا شور گول ہوتا ہے کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے پھر اس میت کو ایک جیسا کفن پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو پہنائے جاتا ہے اس کی رنگت ایک جیسی ہوتی ہے سا سفید کفن لٹھے کا اگر اس وقت انسان کے اندر جنت ہو ہمت ہو پیسہ دکھائے اپنا اپنا کفن ریشم کا کر کے دکھائے لیکن نہیں وہ میت کو غریب ہو یا امیر ہو کفن ایک ہی پہنائے جاتا ہے پھر اس کی جو دنیا کے اندر اپڑا کڑ کے چلتا ہے سینہ چوڑا کر کے گلیوں میں اردگیر آگے پیچھے تکبر سے سم اٹھا کے چلتا ہے اب وہ محتاج ہوتا ہے لوگوں کا کہ وہ اس کی چار پائی کے اٹھائیں وہ بھی ایک دو منٹ برداشت کرتے ہیں جن کا بوجھ انسان ساری زندگی برداشت کرتا ہے وہ دو منٹ اس کا بوجھ نہیں برداشت کرتے اور کلمہ شہادت کہہ کے کندہ چینج کر دیا جاتا ہے پھر جنازہ پڑھا کے اس کو قبر کے اندر اتارا جاتا ہے جب قبر میں دو بندے اس کو اتارتے ہیں تو اوپر سے لوگ آوازیں لگاتے ہیں کہ اس کا مو کعبہ شریف کی طرف کر دیا جائے جب وہ نیچے جو انسان دو مجود ہوتے ہیں اس کا مو کعبہ کی طرف کر کے اوپر آواز لگا کے پوچھتے ہیں جی دیکھو ابسیٹ ہے تو پھر اوپر سے آواز آتی ہے جی بالکل ابسیٹ ہے یعنی کعبہ کی طرف آپ کا مو ہوگا تو ابسیٹ ہوں گے تو کیوں نہ زندگی میں ہی کعبہ کی طرف مو کر لیا جائے نماز پڑھی جائے اللہ کو خوش کیا جائے اللہ کو راضی کیا جائے اللہ کے انسانوں کو راضی کیا جائے کسی کے حقوق غضب نہ کیے جائے بچیوں کے حقوق غضب نہ کیے جائے ظلم زیادتی تشدد بربریہ سے بچا جائے انصاف کیا جائے اخلاق سے پیش آیا جائے حقوق اللہ تو اللہ چلو ماف کر دے گا لیکن حقوق العباد ماف نہیں ہو سکتا جب سیٹنگ انسان کی وہ ہے تو اس کے لئے تیاری کرنی چاہیے اس کی تیاری کا طریقہ روضہ حج زکاة نماز صدقہ خیرات اور غریبوں کے سر کے اوپر یتیموں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنا تو میرے پاکستانیوں میرے مسلمانوں میرے بھائیوں اگر آپ بہترین سیٹنگ چاہتے ہیں آپ سیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو آخری جو سیٹنگ ہے اس کے لئے تیاری کریں یتیموں کا خیار رکھیں بے چارہ لاچار بے بس لوگوں کا خیار رکھیں محریضوں کا خیار رکھیں اور ایسے لوگ جو غربت کی زندگی بسر کر رہے ہیں دو وقت کی روٹی کو ترس رہے ہیں ان کا خیار رکھیں والدین کی عزت کیا کریں یہی آخرت کی سیٹنگ کے لئے اور یہی زندگی ہے دنیاوی زندگی جو ہے وہ عارضی زندگی ہے یہ اگر عارضی زندگی نہ ہوتی تو حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ محال بنا رکھے دیتا ہے حضرت عیسیٰ کا کوئی گھر نہیں تھا اگر یہ دنیا ہمیشہ کے لئے ہوتی تو حضرت عیسیٰ کا محال ہوتا وہ نبی تھے اللہ کے جید نبی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ عارضی ہے آخرت اور آخری زندگی وہ ہمیشہ اور دائمی زندگی اور وہاں پہ سیکھ رونے کے لئے اپنے آپ کو تیار کریں تو اس کا بہترین طریقہ ہے کہ مخلوق خدا سے محبت اللہ کے نبی کا عشق اور نماز روزہ فرائق اور سنتوں کی ادائیگی اور حقوق العباد کی ادائیگی یہ بہت ضروری ہے تھوڑی سی احساس اگر انسان کے اندر ہو تو آخرت میں سیکھ ہو سکتا ہے اپنا کیا رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں مینی بھو جگہ تھنکی